بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ٹین میں آج ہم کیا پڑھیں گے سٹوڈنٹس آج ہم لیکشن نمبر ٹین میں باب نمبر چار جس کا ٹائٹل نیم ہے تاریخ اس بارے میں جانیں گے کہ تاریخ کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹس تاریخ سے مراد ہے گزراہ وقت یا ماضی یعنی اس چپٹر میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح کمری اور شمسی سال بنے کس طرح ہجری اور اسمی سال بنے کس طرح پاکستان و مارز وجود میں آیا ہمارے کن کن رہنماؤں نے پاکستان بنانے کے لیے جدو جہر کی اور ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا آئیے سٹوڈنٹس باب نمبر چار تاریخی ریڈنگ کرتے ہیں شمسی اور کمری کلنڈر میں فرق دن ہفتہ مہینے اور سال وقت کی اکائیاں ہیں سال کی گنتی دو درہا سے ہوتی ہے نمبر ون شمسی یا اسمی سال نمبر دو کمری یا اسلامی سال شمسی یا عیسوی سال ایک سال میں بارہ ماہ ہوتے ہیں زمین سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے اسے شمسی سال کہتے ہیں شمسی سال کی گنتی حضرت عیسی علیہ السلام کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے عیسوی مہینے تیس یا اکتیس دن کے ہوتے ہیں سوائے فروری کے جس کے تین سال اٹھائیس دن کے جبکہ ہر چوتھا سال انتیس دن کا ہوتا ہے اسے لیپ کا سال کہتے ہیں یہاں ہمیں کلنڈر دکھایا گیا ہے شمسی اور کمری کلنڈر لیپ کے سال میں فروری کا مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے جو سال چار پر پورا پورا تقسیم ہو جائے وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے یہاں ہمارا شورٹ کسن بھی بنے گا کہ لیپ کا سال کسے کہتے ہیں اس کا انصر ہوگا کہ جو سال چار پر پورا پورا تقسیم ہو جائے وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے مثلا دوہزار بارہ اور دوہزار سولہ لیپ کے سال ہیں ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں لیکن لیپ کے سال میں تین سو چھا سٹھ دن ہوتے ہیں لیپ کے سال دوزار سولہ کا کلنڈر صفحہ نمبر چھبیس پر دکھایا گیا ہے سٹوڈینٹس یہاں دیکھیں اس کلنڈر میں صفحہ نمبر چھبیس پر لیپ کا سال جو ہے اس کا کلنڈر دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں لیپ کے سال میں فروری کے مہینے کے انتیس دن ہوتے ہیں آئے سٹوڈینٹس نیکسٹ پر ایک ایڈنگ کرتے ہیں کمری یا اسلامی سال کمری میں ہوتا ہے چاند کا یعنی کہ وہ سال جو چاند کے حساب سے بنا ہے چاند کی طریقوں کا حساب سے بنا ہے آئے یہ ایڈنگ کرتے ہیں چاند زمین کے گرد ایک ماہ میں ایک چکر پورا کرتا ہے ان مہینوں کو کمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں ایک کمری سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے ان کی گنتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجرت مدینہ سے شروع کی جاتی ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے طرف حجت کی وہاں سے اس سال کی گنتی جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے کمری سال کے مہینوں کا شمار چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے اس لئے ان میں بعض 29 اور بعض 30 دن کے مہینے ہوتے ہیں نیکس پراغراف دیکھیں کلندر سے دین اور تاریخ دیکھنا ہم سفر مچہ بیس پر کلندر دیکھ چکے ہیں آئیے مزید اس کے بارے معلومات جانے کے لئے یہ ریڈنگ کرتے ہیں اسمی اور اسلامی مہینوں کا حساب سٹوڈینٹس اسمی سال اسمی سال شمسی سال کو اسمی سال کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کی گنتی حضور عیسی علیہ السلام کے پیدائی سے شروع ہوتی ہے اسمی اور اسلامی مہینوں کا حساب رکھنے کے لئے کلندر بنائے جاتے ہیں جن پر ترتیب سے دن ہفتے اور مہینے لکھے جاتے ہیں اگر ایک ہی کلندر پر اسمی اور کمری تاریخیں ہوں تو اسمی سال کی تاریخوں کو چھوٹے ہنسوں میں اور کمری سال کی تاریخوں کو بڑے ہنسوں میں لکھا جا سکتا ہے یہاں اہم معلومات میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ شمسی سال کو اسمی سال اور کمری سال کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں سٹوڈینٹس ابھی ہم نے جن پیراگرافز کی ریڈنگ کی ان پیراگرافز میں سے میں نے شورٹ کوسٹن آپ کے لئے اور اڈی نوٹ بک پر لکھیں آئیے دیکھتے ہیں سوال ہے شمسی یا اسمی سال کسے کہتے ہیں جواب ہے ایک سال میں بارہ ماہ ہوتے ہیں زمین سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے اسے شمسی سال کہتے ہیں نیکس کوسٹن دیکھیں کمری یا اسلامی سال کسے کہتے ہیں جواب ہے چاند زمین کے گرد ایک ماہ میں ایک چکر پورا کرتا ہے ان مہینوں کو کمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں ایک کمری سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں نیکس کوسٹن ہے شمسی سال کو کیا کہتے ہیں جواب ہے شمسی سال کو اسمی سال بھی کہتے ہیں اگلا سوال دیکھیں سٹوڈینٹس کمری سال کو کیا کہتے ہیں جواب کمری سال کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں ڈیئر سٹوڈینٹس آئی ہوب کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے لیکشن کو اپنے کو یاد کیجئے گا یاد کر کے اسی طرح آپ نورٹ بک پر لکھے گا انشاءاللہ نیکس ڈی نیکس لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی فیمان اللہ اللہ حافظ